انیس سو بان نوے کی گھٹنا آئے کہ چھے دکھنبر انیس سو بان نوے کو بابری مزید کی شہادت ہوئی تو اس وقت اکٹم سے جیسے ہی خبر آئی تو اس وقت میڈیا اتنا نہیں تھا تو اس وقت بی بی سی کے حوالے سے خبر آئی اور جیسے بی بی سی کے حوالے سے خبر آئی اور تصویریں دکھائی جانے لگیں تو پورے ملک میں نعرے لگنے لگے اور پورا لکھنوں ناروزے کوئی اٹھا ہم لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ مسلم باہول علاقہ ہے وہاں صرف ایک آواز آ رہی تھی نعرے تقبیر اللہ اوپر تو ہمارے گھر کے پاس کچھ ہندو حضرات کہتے ہیں آج بھی بہت سے رہتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر کاش بھون ہے اور شاہ گنج ہے تو اس کے اندر ہندو آبادی ہے تو جب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر ایلٹیٹ لوگ چاہل لوگ وہ نعرے تقبیر اللہ اوپر کہتے ہوئے غول کے غول بنا کے آ رہے ہیں تو ہم لوگ بارڈر پوائنٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ادھر نہ آئیے جو کچھ بھی ہوا اس میں ان غریب ہندو کا کوئی دوش نہیں ہے یہ سیاستدانوں کا کام ہے یہ سیاستدانیں آپ کو ہماری لاش پر سے چل کے ان کو مارنی کے لئے گزرنا پڑے گا تو بالحال ہم لوگوں نے ان کو واپس کر دیا پوری طریقے میں ہم لوگوں نے بچا لیا اور ہم لوگوں نے اپنے دروازے 24 آورز ہندو بھائیوں کے لئے کھول دیا اس وقت پورے لکھنوں میں دروازے بند تھے اس وقت میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر کا دروازہ چھے دیسمبر کو کھلا تھا مالدہ اس وقت آیات تھی زندہ تھی تو انہیں نے باستہ پتیلے میں کچھڑی بنائی کئی روز تک کے تو وہ ہمارے گھر میں رہتے تھے پھر اکثر یہ ہوا کہ وہ دنوں میں اپنے گھر چلے جاتے تھے اور راتوں کو راتوں کو وہ ہمارے گھر میں آگے رہتے تھے اگر ہندو اور مسلمان دونوں ہی دھرم کے لوگ اپنے دیماغ سے پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے دھرم کا سممان کریں دیش کے ان ایشوز کو لے کر آگے بڑھیں ان ایشوز پر انگلے اٹھائیں جی جیسے گریبی ہے اسکشہ ہے اور دھرم ایک دوسرے کا سممان کرتے رہیں تو پھر کبھی بھی ہندو اور مسلم کا بیباد نہیں ہوگا لکنو سے پرشان مشرہ ای ٹی وی